السلام علیہ وآلہ وسلم محمد صاحب تاج والمیراج والبراک والعلم اسمہو مکتوب مرفوع منکوش فی اللوح والکلم جسمہو مقدس متحر منور فی البیت والحرم شمس الزہا بدر الدجا کہف الورائی مصباح الظلم جمیل شیم شفی علم امم صاحب الجود والکرم واللہ آسمہو و جبریل خادمہو والبراک مرکبہو و صدرت المنتحہ مقامہو و قابق حسینک مطلوبہو والمطلوب مقصودہو سید المرسلین رحمتل للعالمین راحتل عاشقین سراج السالکین محب الفقرائی والگربائی سید سکلین امام الحرمین وسیلتنا فی الدارین و قابق حسین محبوب رب المشرکین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا سکلین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین الگر المیامین الماسومین المظلومین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب القدیم والفرکان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللزی بأس فی الامیین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفیذ والعالم مبین سلوات خالقِ کون و مکان مالکِ آب و ہوا عالمِ باطن و ظاہر اپنے مخصوص اندازِ خالقیت و عظمت و جلالت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے امیین میں ایک رسول بنا کر بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے جو نفوس کو پاک کرتا ہے اور جو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے حضور سرور کائنات آقاِ نامدار حادی پیشوا شافی روز جزا احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ فقرِ دعالم نورِ مجسم رحمتل للعالمین خاتمن نبیین شافی المذبین لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِفْلَاقِ مَا يَنْدِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا کا مصداق جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اَوْلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ کہ سب سے پہلے خالقِ کائنات نے میرا نور خلق کیا ان سے پہلے وہ عرب کا انسان جو خود فراموش بھی تھا اور خدا فراموش بھی تھا نو سے یہ معلوم تھا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے نو سے یہ معلوم تھا کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے وہ انسان جو گسے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا جو انتقام کے جذبے میں اتنا سرشار تھا کہ وہ اپنے دشمن کا صرف گلہ کاٹنے پر خوش نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا گلہ کاٹ کر اس کے بہتے ہوئے خون کو مو لگا کر پیتا تھا قربان پیغمبر دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا جو علمی انقلاب بھی تھا جو ثقافتی انقلاب بھی تھا جو تہذیب انقلاب بھی تھا جو مطم تبدنی انقلاب بھی تھا جو معاشی انقلاب بھی تھا جو سیاسی انقلاب بھی تھا جس انقلاب کو برپا کرنے لیے حضور صورت کائنات نے نہ تخت و تاج کو استعمال کیا نہ دولت کو استعمال کیا نہ حکومت کو استعمال کیا اس لیے کہ مادی طاقت کی ذریعہ سے لایا ہوا انقلاب مادی طاقت کی ذریعہ سے رک جاتا ہے مٹ جاتا ہے مگر روحانیت کے ذریعہ سے لایا ہوا انقلاب قیامت کی سرحدوں کو عبور کر لیا جاتا ہے اس لیے میں کہوں گا اس انقلاب سے پہلے جب ایک آقا بلاتا تھا تو ہزاروں گلام دور دور کر جاتے تھے زل سبحانی جہان پناہ جی حضور ہاتھوں کو جوڑ کر جاتے تھے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایک ایسا انقلاب انقلاب تھا ایک اندکام ان سے لیا تھا جو اپنے آپ کو تخت و تاج والے سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے تھے جب وہ آقا کو بلاتے تھے جب وہ ایک آقا گلام کو بلاتا تھا تو ہزاروں ہزاروں گلام دورتے تھے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایسا انقلاب لیا کہ ایک حبش کا ایک گلام جس کا نام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گل دستِ ازان پہ کھلا کر دیا انہوں نے جب آواز دی اللہ اکبر کا ناراج بلند کیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جب حضرتِ بلالِ حبشی جو کہتے ہیں اسحد ان لا الہ الا اللہ تو یہ غلط پڑتے ہیں ان کی جو پرونسیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے تو لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم دلو کی دڑکنوں کو دیکھتے ہیں ہم فساحت و بلاگت کو نہیں دیکھتا ہے اللہ فساحت و بلاگت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل کی دڑکنوں کو دیکھتا ہے کہا السینو بلال ان شین اند اللہ کہ بلال کا سین جو ہے اللہ کے نزدیک شین جاتا ہے سبحان اللہ تفرگ نارہِ تکبیر نارہِ رسالہ نارہِ حیدری حسینیات یقیدیات یہاں میں جملہ پیش کرنا چاہوں گا ریسل وآیزین حضرت علامہ قرار صاحب کا کہ وہ کہتے تھے کہ جب پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جب گلدست آزان پر گئے تو پہلے آقا بلاتے تھے تو گلام دوڑتے تھے اب گلام بلا رہا ہے آقا دوڑ رہے ہیں اور حضرت جوش ملی آبادہ نے آواز دی کیا کہا کہ کس قدر اجلت میں تو روح زمین پر چھا گیا کس قدر اجلت میں تو روح زمین پر چھا گیا فلسفی چکرا گئے تاریخ کو کشا گیا یہ ایک قلاب جو علمی انقلابی تھا ثقافتی انقلابی تھا تہذیبی انقلابی تھا تمدنی انقلابی تھا معاشی انقلابی تھا اور حضور صور کائنات نے آواز دی اے ابو لہبو ابو جہلو اتباو شیبہ ونہ ہنجاران مکہ اے کھونکھارو اے کھونکھارو گروہ اے وہ لوگو جو اس انقلاب کو برپا نہیں کرنے دیتے ہیں ایسا انقلاب ہے کہ جگرافیہ ہل جائے مگر انقلاب کے قدم کہیں نہ رکھیں اسی لیے یہ وہ انقلاب ہے جو انقلاب ہے جس کے لیے حضور صور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انقلاب برپا کس کا انقلاب تھا جو علم اول ہے اس کا انقلاب جو عقل اول ہے اس کا انقلاب جو جود اول ہے اس کا انقلاب جو کرم اول ہے اس کا انقلاب جو حاشم ہے اس کا لا انقلاب ایسا انقلاب ہے کہ جگرافیہ ہل جائے مگر انقلاب کے قدی کہیں قدم نہ ہو گئیں اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آئے کریمہ پیش کری ہو والذی باسا فی الامیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم ملکتاب والحکمہ وینکانو من قبلو لفی ذلال مبین وحی ہے اللہ جس نے امیین میں ایک رسول بنا کر بیجا بیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو اب جملہ بڑھ صاحب کا سنیے بیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو باسا کے معنی ہے بھیجنا اور رسول کے معنی بھی ہیں بھیجا ہوا اور مرسل کے معنی ہے جو بھیجنا ہے اور مرسل اللہ ہے مرسل یہ ہیں اور جو ان کے سامنے جن کو بھیجا جاتا ہے وہ عوام الناس ہے جس کے لیے خالق کائنات نے کہا ہواللذی باسا فی الامیین رسولم جو علم بھیج رہا ہے وہ ہے رسول اور جنہیں دیئے رہا ہے وہ ہے امی اسی لیے میں کہوں گا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے جو نفسوں کو پاک کر رہا ہے وہ رسول اور جنہیں پاک کر رہا ہے وہ ہے امی اسی لیے ہواللذی باسا فی الامیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفیظ العالم مبین وہی اللہ جس نے امیین میں ایک رسول بنا کر بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے جو نفوس کو پاک کرتا ہے جو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے تو پھر میں کہوں گا علم وہی دے گا اس کے بعد جو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی علم دے گیا جن کے لیے رسول نے فرمایا علم وہی دے گا جس کی لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور دروازہ جو ہے علم کا شہر بھی ہے علم کا حکمت کا در بھی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ شہر جو ہے وہ بیرونی چیز ہے اور گھر جو ہے وہ اندرونی چیز ہے جو شہر میں آئے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے لیکن جو گھر میں آئے گا اس کے لیے ضروری ہے پہلے وہ شہر میں آئے گا بعد میں گھر میں آئے گا اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینہ العلم و علیہ بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ فرمایا گھر کے لیے فرمایا انا دار الحکمہ و علیہ بابہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور میں کبھی کبھی شوچا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مضمل بھی کہا مدسر بھی کہا تاہا بھی کہا یاسین بھی کہا حامین بھی کہا مضمل بھی کہا علم اول بھی کہا عقل اول بھی کہا جود اول بھی کہا کرم اول بھی کہا سراج منیر بھی کہا بشیر و نظیر بھی کہا دانہ سبل بھی کہا مولا اکل بھی کہا ختم رسول بھی کہا انہوں نے یہ کیوں پروایا کہ میں صرف علم کا شہر ہوں یہ کی نہیں کہا میں علم کا دریاں ہوں میں علم کا چشمہ ہوں میں علم کا سمندر ہوں میں علم کا جنگل ہوں اس لیے کہا کیونکہ شہر میں ہر چیز آ جاتی ہے جنگل کی چیز بھی آتی ہے چشمی کی چیز بھی آتی ہے سمندروں کی چیز بھی آتی ہے سمندروں کے موٹی اور مرجان بھی شہر میں آ جاتے ہیں پہاڑوں کی لکڑی بھی ماجان میں ہے جھڑی بوٹی بھی ماجان میں آتے ہیں شہر میں آئے ہوں اللی اس کا دروازہ ہے اور پھر میں کبھی کبھی کہتا ہوں علم جو ہے وہ قرآن ہے قرآن کا ہر زاویہ علم ہے قرآن کی ہر سطر علم ہے قرآن کی ہر آیت علم ہے قرآن کا سر حسوہ علم ہے قرآن کی ہر آیت علم ہے قرآن کی ہر زبر علم ہے قرآن کی ہر زیر علم ہے قرآن کا ہر پارا علم ہے اور پھر مجھے کہنے دیجئے جب تک یہ علم خاموش رہتا ہے تب تک خاموش تب 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 تک قرآن کہلاتا ہے اور جب اس علم کو زمان ملتی ہے تو اہل بیت بن جاتے ہیں تو اہل بیت کے لیے حضور صبری کائنات نے کیا فرمایا میں میری اہل بیت کی مثال کمانن سفینے نو ہے جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی جو اس سے رو گردہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور گردہ ہو گیا مسال اہل بیتی کمسال سفینہ نو من نجا من گردہ فہوا کہ جو اس پر رو گردہ ہو گیا اس نے جب الگ الہائیڈی کو دعا کی وہ گردہ ہو گیا اور سوار ہو گیا اور دوسرے مقام فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں انی تارکن فیک مستقلین کتاب اللہ اترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم لند زلو بادی کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں شوڑے جاتا ہوں اے قرآن اور دوسرے اہل بیت جب تک تم ان کے ساتھ مستقل رکھو گے لند زلو بادی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اسی لئے میں کہوں گا اسی لئے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب یہ آیت نازل ہوئی یا آئیوہ رسول بلگ ما انجل علیک من ربگ ما علم تفعل فما بلگ تی رسالتو اے رسول وہ پیغام پہنچاؤ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے نمازیں پڑھائیں آپ نے روزہ رکھنا سکھایا آپ نے حج کرنا سکھایا آپ نے سب کچھ بتایا مگر اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا اب یہ پیغام کون سا تھا حضرت علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وہ دھر مرے منصور میں فرماتے ہیں یہ پیغام علی کے مولا ہونے کا پیغام تھا یہ پیغام وہ پیغام تھا کہ ایک بطبہ حضور صور کائنات فقر موجودات آقائی نامدار حادی پیشوہ شافی روز جزا احمد مجدبہ محمد مصطفیہ فقر دعالم نور مجسم رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین جو مضمل بھی ہیں جو منتصر بھی ہیں جو تاہا بھی ہیں جو یاسین بھی ہیں جو علم اول بھی ہیں جو عقل اول بھی ہیں جو جود اول بھی ہیں جو کرم اول بھی ہیں جو سراج منیر بھی ہیں جو بشیر نظیر بھی ہیں جو دانہ سول بھی ہیں جو مولا کل بھی ہیں جو ختم الرسول بھی ہیں جو فتح ڈاللہ قابت قوسین وہ آدنا کی منظروں پر فائض ہونے والے بھی ہیں انہوں نے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو جن کو ایک ہاتھوں پر بلند کیا جن کو بلند کیا مولا کائنات شاہِ ولایت شہرِ علم کا باپ ابو تراب امامت معاف لنگرِ آسمان و زمین امیر المومنین انگشرِ عرشِ مواللہ کا نگین حکومتِ الہیہ کا وزیرِ خوراق ابوالعیمہ کلِ ایمہ محتابِ عمران شاہِ مردان شہرِ انزدان کنزل مقفی کا دیمہ کرپل عزت کے پاک مکان کا پاک مہمان ناتی کے قرآن کریم النفس عدالتِ روزِ محشر کا چیف جسٹس شہن شاہِ ولایت تائیدارِ ربزالل حاکمِ روشرِ روشرِ ایک مرتبہ اوپر کر کے اتنی اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ان کے بگل کی سفیدی نبودار ہوئی اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہازا علی مولا لالا حدری جب یہ فرمایا من کنت مولا فہازا علی مولا ادھر سے قرآن نے آواز دی ہم نے دین آج کے دن جب علی کی تاج پوشی کا دن تھا ہم نے دین کو مکمل کیا جو نعمتیں تھیں انہیں تمام کیا اب لوگوں نے کہا کہ حاکم یہ جب مولا کے معنی ہیں موکل مولا کے معنی دوست کے ہیں مولا کے معنی انڈر کے ہیں لوگوں مولا کے معنی نوکر کی ہیں اب کسی شاعر نے کہا اب اس در مانیے من کنت مولا می روی حرسو علی مولا زعامانی پیغمبر بود مولا اگر تم علی کے مولا میں آگے پیچھے ادھر ادھر کیوں بٹھکتے ہو علی اسی معنی میں ولی ہے علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں رسول مولا ہے اگر میرا رسول جبریل کا مولا ہے آدم کا مولا ہے نوک کے مولا ہے ابراہیم کے مولا ہے موسیٰ کے مولا ہے عیسیٰ کے مولا ہے یہیہ کے مولا ہے سلیمان کے مولا ہے ایوب کے مولا ہے ایک کم ایک لاکھ چوبیہ ہزار انبیاء کے مولا ہے جبریل کے مولا ہے مکائل کے مولا ہے فرشتوں کے مولا ہے حرد کے مولا ہے تو پھر مان نہ پڑے گا کہ مولا ایک کائنات بھی ان کے مولا ہے بس میں چند منٹوں میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا مسائب بھی نہیں بنوں گا مگر یہ کہوں گا اس مولا کے معنی حضرت علامہ نصیر الدین اجتہادی نے فرمایا کہ مولا کے معنی یہ ہے کہ تلاوت آیات ہم کریں گے تشریح آیات علی کریں گے زندگی کو ہم سواریں گے تقدیر علی لوٹائیں گے چاند کو دو ٹکڑے ہم کریں گے سورج علی پلٹائیں گے چادر ہماری لیٹیں گے علی بستر ہمارا تو لیٹیں گے علی چادر ہماری اوڑیں گے علی جلال ہم ہوں گے جمال علی دین ہم ہوں گے کمال علی رحمت ہم ہوں گے نعمت علی علم کا گھر ہم ہوں گے علم کا در علی حاکم محشر ہم ہوں گے شافی محشر علی مقا مقا ہم ہوں گے زمازمالی اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں